اے مہدی مہود تیرے نام کے صدقے اے مہدی مہود اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی زمانگیہ بھی ذکر کرتا ہوں بلکہ بڑا اہم ذکر ہے کہ ایم ٹی اے کی صولت نمیہ فرمائی ہوئی ہے یورپ میں اور افریقہ کے بعض ممالک میں تو جمعہ کے وقت بھی ایک ہی ہے اس لیے ایک وقت تک جب ہے تو پھر خلیفہ وقت کا خطبہ سننا چاہیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے اس سہولت کے ذریعے جماعت کی اکائی کا ایک اور سمان مہیاں فرما دی ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جماعت میں ایک آئی پیدا کرنے بلکہ حضرت مصیم علیہ السلام کے زمانے کو جو جمعہ سے خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس اجات کے ذریعے خلیفہ وقت کے خددے کو بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا یہ اہد یہ ایام مبارک ہے مبارک اس اہد پہ قربان ان ایام کے صدقے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تجارتیں دنیاوی کاروبار اور کھیل کود تمہیں جمعہ پڑھنے سے روکنے والے نہ ہوں خاص طور پر یہ چیزیں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کو حضرت مصیم علیہ السلام کے زمانے سے خاص نسبت ہے اس لئے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ تمہاری تجارتیں جو صرف مقامی نہیں رہی ہیں پہلے تو مقامی طور پر تجارتیں گوہ کرتی تھیں ٹھیک کہ کاف لے جاتے تھے تجارتیں لیکن جو لاتے تھے اسی ایک شیر تک محدود ہوتے تھے اب مقامی نہیں رہی تجارتیں بلکہ بین القمامی ہونے کی وجہ سے تمہیں زیادہ مصروف رکھتی ہیں اسی طرح تمہارے کھیل ہیں اور دنیاوی مصروفیات ہیں جو بین القمامی ہونے کی وجہ سے وقت کی حدود کا لحاظ نہیں رہتے ہیں مبارک ہے مبارک یہ اہد یہ ایام ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو آپ کی قوت قرصی کی وجہ سے مکمل طور پر پاک ہو چکے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے حالت کا ہی نقشہ ہے مسیح موت کے زمانے کا ہی نقشہ ہے جب دین کی ترجیح تیسے چلی جائے گی اور دنیاوی ترجیحات سامنے آ جائیں گے چوبیس گھنٹے ہی تجارتوں اور کھیل کود میں مصروف ہوں گے دنیا کے فاصلے کم ہو جائیں گے میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے ہی دنیا کی جگہ جگہ کی جو لہو لعب اور دل بھیلاوی کی باتیں ہیں ہر وقت گھر بیٹھے مل رہی ہوں گے یہ اہد یہ ایام مبارک ہے مبارک یہ اہد یہ ایام یہ جگہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لے یوزرہ ہو اللہ دین کلے کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم شان جمعہ ہوگا وہ جمعہ اب آگیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح معاوت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے